موسیقی 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 کی شکایت لے کر دیں یہ سب سے اہم سوال ہم پولیس سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اچانک آپ بھی بیٹھے تھے دو ہزار انیس کو جو خالد گردو صاحب ان سی پی چھوڑ کر آئے ہیں پندرہ سال سے وہ ان سی پی کے اندر تھے تب ہے تو پورے بہت دوب کے دھوئے ہوئے تھے ایم آئیم کے اندر آنے کے بعد ہی یہ سارے کیسز آپ پرانے جو ہیں وہ اپنے جتنے بھی ان کے کاریکال کے اندر ہوئے ہیں وہ کیسز آج آپ ہمارے نام کے اوپر ہل پھار رہے ہیں ایم آئیم کا یہ ہے مجھے بتائیے اتنے سارے کمپلیٹس پولیس ڈپارٹمنٹ کہتی ہے کہ صاحب اتنے کمپلیٹس ہیں ان کے خلاف اتنے لوگ آ رہے ہیں محمد صاحب بہت اچھی بات ہے اس میں آپ کا ڈپارٹمنٹ ان کے پاس پیلیں کیوں نہیں آ رہے تھے کیا وجہ کی آپ کے دمشنر کے پاس نہیں جا رہے تھے کائی پرانچ پر نہیں جا رہے تھے ایک انہوں میں گوپنسس ونگ کے پاس نہیں جا رہے تھے وہ کمپلیٹس نہیں کر رہے تھے اب پولیس کہتی ہے کہ نہیں صاحب دیویس ان کے اوپر معاملے ہے کر کے دیویس معاملے ایک پولٹیکل لیڈر کے لیے کوئی بہت بڑی بات نہیں ہوتی ہے میں جب دو ہزار چودہ کے اندر آجنیتی کے اندر آیا تو معمولی کسی کو تھپڑ ماتنے کا بھی گناہ میرے اوپر نہیں تھا ایک سادی انسی میرے اوپر میں ہی تھی اور میرے اوپر بھی دس گناہ ہے اور اس میں ایک گناہ جو ہے وہ میرے اوپر ڈکائٹی کا گناہ ہے ڈکائٹی کا گناہ کیسا ہے تو میں نے ایک شراب کی دکان بند کروایا تھا شراب کی دکان والے نے ہے تو پولیس کے اندر شکایت درج کر رہا ہے کہ میرے غلے میں ایسا دو سو پیٹیس روپے غائب ہو گیا ہے تو ڈکائٹی کا گناہ ہے پہاملہ تو پولیس والوں کو کہا تھا کہ آپ کریئے ایسے ایسے کیسز کریئے ہم عدالت پر لڑیں گے کرتے ہیں اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ دوائیں گے آپ کسی طرح سے جتنے بھی ہمارے مجلس کے فالوورز ہیں ان کو آپ کمزور کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم لڑائی لڑنے کے لیے تیار تھے ہم سے پولیس ڈپارٹمنٹ سے یہ سوال کرنا چاہ رہے ہیں دو ہزار سولہ کے اندر اگر کسی نے پیسہ مانگا تھا تو اس نے شکایت دیکھر آیا کیوں نہیں تھا پولیس اتکی نکمی کیوں تھی پولیس اس وقت اگر کاروائی کرتی تھی تو ہم کو بھی سمجھ میں آتا تھا یہ اچانک آنے کے بعد آپ کو پچاس ہزار روپے کے لیے میرے حساب سے کمز کم دو سو پولیس والے آگئے تھے پورا چھاؤنی کی طرح سے آپ نے یہ کر دا لے تھے کتنے آروپیوں کو پولیس ڈپارٹمنٹ نے اس طرح سے جلوس نکال کر ہے تو وہ بوٹ لے کر گئے یا پولیس ٹیشن لے کر گئے جہاں پر بھی پولیس نے اس کا جواب دینا اور اگر نہیں دیتی ہے ہم لکھت روپ کے اندر پولیس ڈپارٹمنٹ کے تھانے پولیس ڈپارٹمنٹ کے شکایت دیشنل یومن رائٹس کمیشن کے اندر کریں گے ہم ادھاد سبا کے اندر کریں گے اور جو جو بھی پلیٹ فارم ہے جہاں جہاں پر بھی جو جو پلیٹ فارم نظر آئے گا ہم اس کی اندر شکایت کریں گے ہم کہیں پر بھی کسی غلط کام کام سمرتہ نہیں کر رہے گے اگر آپ نے آروپ لگایا ہے آپ اس کو صدر کرئے ہم آپ کو سر آنکھوں کے اوپر اس پیسلے کا عدالت کا جو بھی فیصلہ آتا ہے ہم اس کو خبول کریں گے لیکن اچانک آپ پدرہ دنوں کے اندر آپ اس طرح کے کیسز لے کر آ رہے ہیں اس حساب سے اگر دیکھا جائیں اگر پولیس نے تیہ کر لیا ہے کہ یہ خاصدار ہے آکے ہمارے اوپر اب بچھنے ہیں تو ہم سے سوال کر رہا ہے تو آٹھ دن کے اندر تو میرے اوپر بھی دس کیسز بنا سکتے ہیں کہ امتیاز علیل نے ہے تو ان سے پتاس ازار مانگا تھا ان سے دس ازار مانگا تھا ایک لڑکی کو کھڑے کر دیا جا سکتا ہے کہ صاحب انہیں ملی تھی 2014 کے اندر ان کے اوپر بلاکتار کا کیس ہے اس سوال یہی پیدا ہو رہا ہے کہ پولیس کے اوپر جنتا کا وشواش کیوں نہیں تھا تھانے کی یا تو یہ ہے کہ ناشتروابی کانگریس میں آپ جب تھے آپ کے سب چیزیں ہیں تو اس کی سرکشہ آپ پولیس دیپارٹمنٹ دیتا تھا کہ نہیں آپ لوگ کریے گا آپ کو جو کرنے کا ہے کھولی چھوٹ ہے آپ دریئے کا کر کے ہم اس کے اندر صاحب یہ الزام نہیں لگا رہے ہیں پوری زمداری کے ساتھ کہہ رہے ہیں یہ پوری سازش کے پیچھے ایک راجبیتک کھیل کھیلہ جا رہا ہے اور اس کا استعمال جو ہے پولیس دیپارٹمنٹ کو کیا جا رہا ہے اور راجبیتی کا مطلب یہ ہے کہ راشترووابی کانگریس کا ایک منتری اس کے اندر پوری طرح سے شامل ہے سماجوابی پارٹی کے لیڈرز اس کے اندر شامل ہے جنہوں نے اس دن جس دن یہ ہوا تھا اس دن ایک ٹویٹ کیا تھا کہ اگر ہم سے کوئی ٹکر کیا ہے تو جس طرح کی بھاشا کا استعمال کیا گیا تھا ہمارا یہ کہنا ہے کہ ہم ہاریں گے رڑیں گے جیتیں گے جو بھی ہوگا اس میں لیکن آپ ہر وقت صرف اس طرح کے نظریے سے دیکھیں گے کہ نہیں صاحب امائم مضبوط ہو رہی ہے ممرہ میں مضبوط ہو رہی ہے ریورنڈی میں مضبوط ہو رہی ہے تو ان کو کسی طرح سے کچھلا جائے تو ہم پولیس ڈپارٹمنٹ کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ وردی میں ہوں گے ہم پولیس ڈپارٹمنٹ کی بہت عزت کرتے ہیں میں خود پولیس کمیشنر صاحب کو پسولی جانتا ہوں مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اچھے آفیسرز ہیں لیکن میں نے پولیس کمیشنر صاحب کو کہا کہ سر آپ ہی اس کیابن کے اندر بیٹھے ہیں میں آپ کی عزت کرتا ہوں لیکن آپ کا نیچے کا عدی کاری کیا کر رہا ہے کیا اس کا علم ہے آپ کو کیا آپ کا کرائیم برانچ کا پی آئی کیا کر رہا ہے کیا انویسٹیگیٹیم آفیسر کیا کر رہا ہے یہ آپ کو پتا ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کی بھی جواب نہیں ہوتی ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کا مطلب یہ خطہ ہی نہیں ہے کہ ہم وردی کے اندر ہیں تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں پولیس کے لیے بھی خانون ہے جو خانون میرے لیے بنا ہے وہی زنون پولیس ڈپارٹمنٹ کے لیے بھی ہے ایسا نہیں ہے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ اپنی منورزی کے حساب سے کسی کو بھی کون سے بھی کیس کے اندر ڈال دیں گی تو ہمارا یہی کہنا ہے کہ ہم نے لکھے ٹھوٹ کے اندر پولیس کمیشنر صاحب کو ہم نے ایک memorandum دیا ہے اور ان سے یہ کہا ہے کہ جو جو بھی اور میں آپ کے ذریعے یہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر کو اور کرائیم برانچ کے یا جو بھی جو آفیسرز اس کے اندر انوالو تھے ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں ایک خاصدار کی حیثیت سے کہ کئی انسپیکٹرز کے اوپر کاروائی ہوئی ہے ان کے پروموشنز رکے ہوئے ہیں ان کے اوپر ہے تو ایکشن لیا گیا ہے اور میں آپ کو ساتھ طریقے سے یہ بتا رہا ہوں کہ انتیاز زلیل آپ کو کسی صورت کے اندر نہیں چھوڑے گا اگر آپ یہ غلط کام یہ غلط کام اگر ہوگا تو ہم کسی صورت ملیں آپ لڑی آپ بتائیے ہمارے کو آپ کے پاس یہ یہ ایویڈنس ہے ہم پوری طرح سے اس کی عزت کریں گے آپ عدالت کے اندر جائیے ہم بھی عدالت کے اندر جائیں گے آپ اپنی پیروی کریے ہم ہماری پیروی کریں گے لیکن اس طرح کا یہ حرکتیں جو ہو رہی ہیں یہاں پر یہ صاف طریقے سے ہمارا ایک فائنل انیلیسس یہی ہے کہ کسی راجنیتک پارٹی کے دباؤ میں آ کر یہاں کا پولیس ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہے اور پولیس ڈپارٹمنٹ کو بھی اس کی جواب دہی دینی پڑے گی ہم بھی نیشنل یومن رائٹس کمیشن کو یہ بتائیں گے کہ ایسے کون سے خانون کے اندر لکھا ہے کہ کسی آروپی کو آروپی کو جس کا آروپ ابھی صدھ نہیں ہوا ہے اس کو آپ روڈ کے اوپر اس طرح سے لے کر جاتے ہیں اس کے لیے ہم نے ہماری ایک وکیلوں کی ٹیم ہم نے تیار کی ہے جس کے اندر ہمارے ڈاورے صاحب بھی ہے جو یہاں کے نوکل وکیلوں کے لوگ ہیں ہمارے خزر پٹل صاحب اور اگناباد سے آئے ہیں یہ سٹیڈی کرنے کے لیے پورے کیسز کو دیکھنے کے لیے اور ہم آگے کی کاروائی یخینا پولی کریں گے